سو جناب پشاور ظلمی کی جانب سے عرباب نیا سٹیڈیم پشاور میں کریٹ کی بہالی کی کوشش ہے اور جعبید حافظی صاحب کی جانب سے برزور مطالبہ جاری ہے اور آج پشاور ظلمی کے جو ڈائریکٹر کریٹ ہے محمد اکرم وہ عرباب نیا سٹیڈیم میں حیاتہ بہت سٹیڈیم کے آپ دیکھ ستے ہیں کہ عرباب نیا سٹیڈیم کی لیٹس فٹیج یہ آج کی کچھ گھنٹوں پہلے کی اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو سیٹوں کا بھی کام ہے وہ تقریبا مک کمل ہو چکا ہے سٹینڈ بن گئے ہیں سٹیڈیم بن گئے دہری بات ہے یہ جو سارا نیچے آپ کا جو گراس کا کام ہے اور کچھ اور انویشن چل رہی ہے بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم سے تین سے چار مہینے لستتے ہیں اور چھے مہینے بٹ اس چیزے میں تو خیر یہ مشکل ہے کہ یہاں پہ میچز ہوں گے لیکن آگے چل کے ہمیں ضرور جو ہے نا وہ ضرور عرباب نیا سٹیڈیم کے اندر جو ہے نا وہ میچز انشاءاللہ ہوتے دکھائے دیں گے سی ٹی بہت ا لگی ہیں اور بہت خود رہے ہیں محمد اکرم صاحب نے کیا کہا وہ بھی آپ دیکھ لیجئے محمد اکرم صاحب نے کیا کہا وہ بہت خود رہے ہیں یہ کچھ بتائیے گا کیا کہتے ہیں پی ایس ایل جو ہے ایک مہینے بعد ہے گراؤنڈ بھی آپ نے دیکھا راؤنڈ کیا حیط آباد کمپلیکٹ بھی گئے کیا کہتے ہیں پی ایس ایل پشاور کے شہریوں کے لیے کب محصر ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری خواہش ہے ہمارے پشاور ظلمی کے چیرمن صاحب کی بھی یہ خواہش ہے پچھلے سات سالوں سے جلد از جد کرکٹ جو ہے وہ پشاور میں آئے اور لوگ اپنے پلیئروں کو اپنے سامنے دیکھ سکیں ہم نے چھ مہینے پہلے بھی وزٹ کیا تھا یہاں پہ اور پھر آج ہم یہ ایک ریگولر روٹین ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جلدی سے کام ہو رہا ہے تو کام تو الحمدللہ جاری ہے آج ہم حیات آباد سٹیڈیم بھی گئے جو کہ کمپلیشن کے بہت نزدیک ہے اور پھر ہم عرباب نیا سٹیڈیم میں آئے تو اس میں بھی کام تو جاری ہے الحمدللہ اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ دنیا کے بہترین خوبصورت سٹیڈیم میں سے ایک سٹیڈیم بنے گا تو یہ ایک خوشائن بات ہے کہ یہاں کے کرکٹ اور جنرلی سپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے لوکل گورنمنٹ بھی کافی محنت کر رہی ہے اب پی ایس ایل کے یہاں آنا سے پہلے ہم یہ چاہیں گے کہ یہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ واپس آئے سب سے پہلے ہے آپ کی جو قائد عظم ٹروفی یا جو آپ کے انڈر نائنٹین کے میچز ہیں یہ حیات آباد میں میرا خیال ہے اس سیزن سے بھی شروع ہو سکتے ہیں اور اگلے سیزن سے مجھے یقین ہے کہ پی ایس ایل بھی یہاں آئے گی اور لوگوں کو شائکین کو اپنے پلیئروں ساری ٹیموں کو یہاں دیکھنے کا موقع بھی ملے گا تو میں نجم سیٹھی صاحب سے اب ایک سپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنی گونہ گون مصروفیات سے ٹائم نکال کے پشاور تشریف لائیں اس وقت پاکستان کی کرکٹ یا اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے اندر بھی دیکھیں تو ساٹھ پرسنٹ ٹائلنٹ کے پی کے سے آ رہا ہے لیکن ان کو ایکچولی ان علاقوں میں آنا چاہیے ساؤت پنجاب میں جانا چاہیے کے پی کے میں آنا چاہیے جہاں سے ایکچولی ان کو اس وقت ٹائلنٹ مل رہا ہے اور جہاں پہ شوق کی ایک انتہا ہے اور یہ لوگ بڑے عرصے سے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم ڈومیسٹک کرکٹ تو واپس آئے انٹرنیشنل اس سے اگلا سٹیپ ہوتا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ تشریف لائیں یہاں دیکھیں یہ سٹیڈیم بنے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں کا شوق دیکھیں ہیات آباد کرکٹ سٹیڈیم دیکھیں اور جلد از جلد اناؤس کریں کہ اٹلیسٹ پی ایس ایل کی ہماری کم از کم پریکٹس میچز ہمیں ہیات آباد سٹیڈیم میں کھلنے کا موقع ملے جیسٹر دومیسٹک کرکٹ کے آپ نے بات کی ہر کسی کے خواہش ہے دومیسٹک بھی ہے لیکن عوام کی جو خواہش ہے ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کیا پشاور ظلمی اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ یہاں پر کرکٹ ہو اور انٹرنیشنل کرکٹ ہو دیکھو پشاور ظلمی کا جعوید آفریدی صاحب کا ناجم سیٹی صاحب کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ٹیمیں آئیں تھیں ایک بہت بڑا ایفرٹ تھا اور باقی فرنچائزوں کا بھی اس میں ایک ایفرٹ تھا اور ابھی بھی آپ نے میرے حالے جو پچھلے چند ہفتوں میں دیکھا ہوگا کہ چیرمن پشاور ظلمی بہت اس میں توجہ دے رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں اگریسیولی کہ کرکٹ جتنی جلدی ہے واپس آئے اور جعوید صاحب کا ناجم سیٹی کے ساتھ ایک اچھا کوارڈینیشن بھی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ مل کے انٹرنیشنل کرکٹ کو بھی یہاں واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے اچھا یہ بتائے کہ پشاور ظلمی اور جعوید اپریدی صاحب کی جو انٹرنیشنل کی لاڑی ہے پاکستان دانی میں کافی کردار ہے لیکن رمیز راجہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا گھرڈ فلیک کے اور اس پشاور کو تو اس کو دور کرنے کے لیے اور جو انٹرنیشنل کی لاڑی ہے پشاور لانے کے لیے مزید جعوید اپریدی کوئی پہنیں گے میں یہ کہوں گا کہ نجم سیٹھی صاحب نے میرا حال ہے آتے ہی جو پہلی سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے اس چیز کی نفی کی ہے کہ کوئی ریڈ فلیگ ہے یہاں پہ اور انہوں نے کہا ہے کہ جلد از جل کرکٹ کے پی میں واپس آئے گی اسی چیز کو لیتے ہوئے انہوں نے ایک پوزیٹیو میسیج دیا اور میں چاہوں گا کہ نجم سیٹھی صاحب ایک خود وزیٹ کریں ہم ان کو ہوسٹ کریں گے پشاور کے ان کے وزیٹ میں انشاءاللہ اور تاکہ ہم جتنا جلدی ہو یہاں کرکٹ بحال ہو سکے پچھلی بار ہے دیرن سیمی اور انٹرنیشن کلاری یہاں پر آئے کہ پشاور اس پر آئیں گے ایک نہیں پشاور ظلمی کی جو کلاری ہے جو انٹرنیشن کلاری جیسے آپ نے کہا کہ دیرن سیمی تو یہاں پہ آ بھی چکے ہیں یہاں پہ وہ ہماری باقی اکٹیویٹیز میں حصہ لینے کے لیے بھی آ چکے ہیں باقی پلیز بھی یہاں آنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اس بارے میں ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ جہاں سے اتنا ٹائلنٹ آتا ہے وہاں پہ کرکٹ کیوں نہیں ہو رہی ہم وہاں جانا چاہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ جب ہم ماحول ان کے لیے بنائیں گے یہاں آنے کا تو وہ ضرور آئیں گے ٹیک ہے بہت شکریہ تینکیو 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 موسیقی